جائے گا اور یہ بھی پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے اور انٹیون وقت کے مطابق تقریباً ڈیڑھ بجے یہ میچ ایک بج کا تیس منٹ پر یہ میچ جو ہے وہ کھیلا جائے گا تو یہ تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز ہے بڑی زبردہ سی سیریز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور کیونکہ اس میں وانڈے سیریز پاکستان جیچ چکا ہے اور اب آسٹریلیا پوری پلاننگ کر رہا ہوگا کہ وہ کانٹر اٹیک کرے اور واپس اپنی جو ان کے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہوئی ہیں اس کا بدلہ لے سکے تو یہ اس طرح اس سیریز کا یہ استعمام ہوگا اور آپ کو سکوڑ سکوارز اور فکشز کی بات بتا دی ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرتے رہیں اور آپ بھی کمٹس میں بتائیے گا کہ یہ ٹی ٹوینٹی سیریز جو ہے وہ کون جیتنے جا رہا ہے اور اس میں سٹار پلیئرز کون سے ہوں گے جو ٹاپ پرفارم کریں گے اور آپ اس کو کمٹس میں آپ بتا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان یہ اوڈی اے سیریز اور ٹی ٹوینٹی سیریز جس کا اوڈی اے والا پورسن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس وقت ٹی ٹوینٹی جو سیریز ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بہت اہم معلومات ہم آپ کو دینے چاہ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اوڈی اے سیریز زبردست انداز میں پاکستان نے جیت لی ہے پہلے اوڈی اے میچ میں آسٹریلیا جو ہے وہ جیت گیا تھا بڑا ہی کلوز میچ ہوا تھا بڑی زبردست پاکستان نے فاسٹ بالنگ کی تھی اور دو سو کے قریب رانس کے اوپر آسٹریلیا کو جو ہے وہ ٹارگر دیا تھا لیکن وہ بڑی مشکل سے آسٹریلیا نے اس کو چیز کیا تھا لیکن دوسرے اور تیسے ونڈے میچ جو کہ بلکل جکترفہ ثابت ہوئے تھے اور اس کے اندر پاکستان نے مکمل طور پر آسٹریلیا کو آٹ کلاس کر دیا تھا اور دونوں میچز کمپریہنسیولی پاکستان نے جیت لیے تھے پاکستان نے ٹاؤس جیت کر بولڈ فیصلہ کیا اور پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تھا اور دونوں میچز میں ہی پینتی سے کم آورز میں ہی آسٹریلیا کو آل آٹ کیا اور اس کے بعد اس ٹارگر کو بھی بڑی آبا آسانی سے پچیس آورز سے پہلے پہلے چیز بھی کر دیا دونوں میچز کے اندر اور وہ بھی ایک میچ میں نو وکٹوں سے پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی اور ایک من آٹھ وکٹوں سے اور بائیس سال بعد پاکستان یہ اوڈی اے سیری جو ہے وہ جیت چکا ہے آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا کی سرزمین پر محمد رزوان کی کفتانی میں تو یہ اب اس طرح کی سکسیسفل کامیابی کے بعد اور سکسیسفل پرفارمنس کے بعد پاکستان کی ٹیم اب پریسپن میں لینڈ کر چکی ہے جہاں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کی سیریز ہے اور یہ زبردست مقابلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ والے تینوں اور پاکستان جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا کے دورے پر اس وقت ہے تین ونڈے انٹرائشن ہو چکے ہیں اور اب تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے کچھ ہی لمحات میں تو اس حوالے سے جو سکوارڈ ہیں اس کا ہم آپ کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا جل جائے کہ اس میں کون دونوں طرف سے میدان میں اتریں گے اور کس طرح کی پرفارمنس کی آپ توقع کر سکتے ہیں پاکستانے تو مکمل طور پر ینگسٹرز جو ہیں اس کی ٹیم کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور جو ونڈے ٹیم کے کافی سارے پلئیر تھے ان کو اب ریسٹ کروا جی گئی ہے اور ٹی ٹوینٹی سیریز جو ہے اس میں زیادہ طرح کوئی ینگسٹرز کے دیکھنے کو ملیں گے کپتانی کی بات کریں وہ تو محمد رزوان کے پاس ہے جو کہ باکستان کے کپتان ہیں ان کی یہ پہلی سیریز ہے اور ان کا سیریز کا آگاز ہی نہائیس شاندار ہوا ہے کہ اسٹریلیا کے سرزمین پر اترتے ہی انہوں نے اپنی پہلی ہی وائٹ وال کی سیریز میں اسٹریلیا کو جو ہے وہ ہرا دیا ہے اب ٹی ٹوینٹی کی کپتانی بھی محمد رزوان کے پاس ہے وکٹ کیپر بلے باز ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں اور ٹی ٹوینٹی سرکٹ میں تو ان کا ہمیشہ آپ کو ہائیس ٹرینگز میں نظر آتے ہیں اور ٹاپ آرڈر میں یہ بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد باقی پلیئرز میں اگر ہم بات کریں تو عباس آفریتی کی اس ٹیم میں واپسی ہوئی ہے جو کہ فاسٹ بولر ہیں میڈیا فاسٹ بولر اور ٹی ٹوینٹی کے لیے بڑے ہی جانے پہچانے یہ بولر ہیں اور ٹی ٹوینٹی لیگز ہوں یا انٹرنیشنل میچز ہوں اور ان کے اندر یہ عباس آفریتی جو ہیں وہ بڑے ہی ٹیلنٹی بولر ہیں اس کے بعد سلمان علی آگا جو پاکستان کی طرف سے پرومینٹ آ رہا ہونڈ رہے ہیں اور پچھلے تقریبا ایک سال دیر سات سے آپ کو مسلسل اچھی پروفارمنسز دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو انگلینڈ کے خلاف سیریز یاد ہوگی جو پاکستان نے ابھی انگلینڈ کو دو ایک سے ٹیس سیریز ہرائی ہے اس کے اندر بھی سلمان علی آگا نے تین جار موقعوں پر ایسا ٹائم آیا کہ انہوں نے ٹیم کو سنبھالا اور پاکستان کے سکور کو اچھے جگہ پہ پہنچانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا اس کے بعد عرفات منحاز کی اس ٹیم میں شامل کیا گیا عرفات منحاز جو کے بولر ہیں اور نویسٹرک میں کافی زیادہ پروفارمنسز ہیں ان کی اس کے بعد بابر آزم ہیں بابر آزم کا جو نام ہے وہ کسی طریف کا محتاج نہیں ہے اس وقت دنیا کے ٹاپ کے رینک بلے بازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کے بعد حارس روف ہیں اس کی ٹیم کے اندر حارس روف جنہوں نے اوڈی آئی سیریز میں آسٹریلیا کے جو بلے باز ہیں ان کو ناکو چنے چبوا دیئے تھے اور خاص طور پر گلن میکس فیل کو تو تینوں میچز میں انہوں نے دو سے زیادہ گیندے کھیلنے کا موقع ہی فرام نہیں کیا اور ان کو چلتا کیا تھا اور حارس روف جو ہیں وہ گلن میکس کے لیے تو ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے ہوں گے اور اس کے علاوہ باقی بھی ان کی مین اوڈی سیریز بھی تھے یا اوڈی آئی سیریز کے اندر اور پاکستان نے ان کے بدولت پاکستان جو ہے وہ اس سیریز میں کمپریہنس کامجابی حاصل کرنے میں کامجاب ہوا تھا اس کے بعد حسیباللہ خان ہے جو کہ وکٹ کیپر بیٹسمن ہے تو یہ بھی بڑے سپرکلنگ ینگ بیٹسمن ہے اب محمد رزوان اگر خود وکٹ کیپر کے طور پر کھیل رہے ہیں تو پھر حسیباللہ جو ہے وہ ایزے بیٹسمن ہی میں کھیل سکتے ہیں جہاں پر اگر حسیباللہ وکٹ کیپنگ کریں گے تو رزوان جو ہے پھر وہ فیلڈنگ کے فرائز انجام دے سکتے ہیں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ حسیباللہ کی اس ٹیم میں پلائنگ الیون میں جگہ بنتی ہے یا نہیں اس کے بعد ارفان خان نیازی ہیں جو ان کو جنہوں نے دوسرا تینوں ورنڈین ٹرینشل میں اچھی پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا تھا پہلے میچ میں تو ان کی بیٹنگ آئی تھی باقی دو میچز میں ان کو بیٹنگ ہی نہیں ملی پالکہ باولنگ بھی نہیں مل سکی اور لیکن فیلڈنگ بڑی اچھی کی انہوں نے بڑی شاندار کیچز بھی لیے تھے آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد جہانداد خان ہے یہ بھی نئی سکوارڈ میں انٹری کی گئی ہے ان کی جہانداد خان کی اور دومیسٹک میں اور پی ایس میں اور چیمپینز کپ میں ان کی بڑی زبدست پرفارمنسز ہیں اور اور لاہور کلندر کی طرف سے یہ کھیلتے ہیں لیفٹ ہینڈ بیٹنگ کرتے ہیں اس ساتھ میں لیفٹ آم بالنگ بھی کرتے ہیں تو بڑی زبدست قسم کے یہ آر رونڈر ہیں نسیم شاہ اس کے بعد جو کسی طریق کے متاج یعنی فاسٹس بولڈر ہیں پاکستان کے اندر اس وقت اور سپیڈ گن بھی ان کو کہا جاتا ہے اور بڑا زبدست ان کا بالنگ ایکشن ہے اور اوڈیا سیریز میں بھی ان کی بڑی زبدست قسم کی پرفارمنسز تھی اس کے بعد امیر بن ہوتے ہیں کبھی اوٹ ہوتے ہیں تو اب ان کو میٹل اٹر بیٹسپن کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے بعد شاہین شاہ فریدی ہیں جو کہ سٹار بولر تھے پاکستان کے اوڈیا سیریز میں اسٹریلیا کے خلاف اور اس کے بعد سفیان مکیم ہیں جو کہ سپین بولر ہیں اور زبرست قسم کا ان کا فیوچر ہے اس کے بعد عثمان خان ہے جو کہ ٹاپ آٹر کے بلے باز ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ یو اے کی طرف سے کھیلتے تھے اس کے بعد یہ پی ایس ان کا یہ ٹی ٹویٹی سکوارڈ کا یہ حصہ ہے اس کے بعد ہم اسٹریلیا کی ٹیم کی بات کریں تو اسٹریلیا کی ٹیم کے اندر جوش انگلس ان کے کیپٹن ہے جو پیٹ کمنز کی غیر مجید کی میں کپتانی ان کے حوالے کی گئی ہے اس کے بعد شاہن ایبٹ ہیں جو کہ فاسٹ بولنگ آر رونڈر ہیں اس کے بعد زیویر بارٹلیٹ ہیں اور جو کہ بولرین کی طرف سے کوپر کونلی ہیں بیٹک آر رونڈر ٹیم ڈیوڈ ہے ٹیم ٹیم ڈیوڈ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کافی زیادہ مشکلات پاکستان کے لیے پیدا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیم ڈیوڈ ہیں وہ پی اصل میں کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں اور پاکستانی بولرز کو پاکستان کی منٹیلٹی کو اور پاکستانی کنڈیشن سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں اور خاص طور پاکستان کی سیریز کھیل رہا ہے تو جو بولر ان کو بولنگ کریں گے ان کے تقریباً یہ سارے کے سارے بولر جو ہیں وہ پی اصل میں ان کا سامنا ٹیم ڈیوڈ سے ہو چکا ہوا ہے تو اس لیے ٹیم ڈیوڈ جو ہیں ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور کافی بروٹل پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں اور ان کو سنبھالنا پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اس کے بعد نیتھن ایلس ہیں جو کہ بولنگر ہیں اس کے علاوہ جیک فریزر میں گرک ہیں جیک فریزر میں گرک ہیں ان کا ذکر کرنا یہاں لازمی ہوگا کہ یہ اوپن ریبیٹسمن ہے اوڈی اے سیریز میں تو پاکستان نے مکمل طور پر ان کو فلوپ کیا ہے اور بالکل بھی اپنا پاور شویر نہیں دکھا سکے دو تین شورٹس لگانے کے بعد یہ آؤٹ ہو جاتے تھے کیونکہ جو پاکستان کی پیس بیٹری تھی اس کے آگے یہ ٹک نہیں پائے تھے اس کے بعد آرن ہارڈی ہیں جو کہ آرنڈر ہیں ان کو بھی دوسرے اور تیسے میچ میں کھلایا گیا تھا اور یہ بھی کوئی خاص پرفارمنسز نہیں دے سکے تھے بیسے تو پوری کی پوری اسٹریلیا کی ٹیم کوئی خاص پرفارمنسز نہیں دے سکی تھی لیکن یہ کہ ان کے اوپر بھی کافی زیادہ نظریں تھی لیکن یہ اتنا زیادہ انپریس نہیں کر سکی ابھی تک اس کے بعد سپینسر جونسز ہیں جنہوں نے پاکستان اقلاف ایک میچ کھیلیا ہے جو اس کے بعد گیلن میکسویل جو ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں ہوں گے کافی زیادہ اگریسیو ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں ونڈین میچ میں ہارس روف میں ان کو دو یا تین بولوں پہ ہی آؤٹ کر کے گراؤنڈ سے باہر بیجا تھا اور اب اس وجہ سے یہ کافی زیادہ کانٹر اٹیک کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور پلیننگ کر رہے ہوں گے کہ ٹی ٹو انڈی میچ میں کیسے پاکستان کو کابو کیا جائے اس کے بعد میتھیو شارٹ ہیں جو کہ اوپنر بلے باز ہیں آسٹریلیا کی طرف سے ونڈین ٹرینشل میچز میں ان کو بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد مارکس ٹوینس ہیں مارکس ٹوینس جو ہیں وہ بڑے ٹاپ کے آر اونٹر ہیں آسٹریلیا کے بیٹنگ آر اونٹر ہیں اور پریشیز میچز میں کھیلنے کی پریشیز سیٹویشن میں کھیلنے کی بڑی مہارت رکھتے ہیں تیسے ونڈے میں ان کو کھلایا بھی گیا تھا اور لیکن یہ اس میں خاص کوئی کارکردگی نہیں تکھا سکے اس کے بعد اینڈ اپ زامپا ہے جو کہ بابرازم کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر کی تھی انہوں نے لیکن آپ اس سیریز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی پرفارمسز دیتے ہیں تو یہ ہیں جی پلینگ الیون پلینگ الیون نہیں میں بتا رہا آپ کو سوالی سکوارز بتا رہا ہوں جو پندرہ رکنی سکوارز ہیں دونوں طرف سے اسٹریلیا اور پاکستان کی طرف سے اور اس کے جو ٹی ٹوینٹی میچز ہیں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ بریسپن میں کھیلا چاہے گا جو پاکستانی وقت کے مطابق ایک وجہ شروع ہوگا تھرس ڈے یعنی جمرات کو چودہ نومبر کو اور اس کے بعد جو دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ ہے دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم آپ کو بتا دیں سولہ نومبر کو سیچڈے والے دن ہفتے والے دن سٹری میں کھیلا جائے گا اور وہ بھی پاکستانی وقت کے مطابق تقریبا ایک بجے شروع ہوگا اور انڈین ٹائم کے مطابق ڈیڑھ بجے شروع ہوگا اس کے بعد تیسرا جو ونڈے ٹی ٹوینٹی میچ ہے اٹھارہ نومبر منڈے بروز پیر والے دن منڈے کو ہوارڈ میں کھیلا جائے گا اور یہ بھی پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے اور یعنی مقت کے مطابق تقریباً ڈیڑھ بجے یہ میچ ایک بج کا تیس منٹ پر یہ میچ جو ہے وہ کھیلا جائے گا تو یہ تین ٹی ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز ہے بڑی زبردہ سی سیریز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور کیونکہ اس میں وانڈے سیریز پاکستان جیت چکا ہے اور اب آسٹریلیا پوری پلیننگ کر رہا ہوگا ہے کہ وہ کاؤنٹر اٹیک کرے اور واپس اپنی جو ان کے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا او ڈی این اس کا بدلہ لے سکے تو یہ اس طرح اس سیریز کا یہ استقام ہوگا اور آپ کو اس کو سکوارز اور فکشز کی بات بتا دی ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرتے رہے ہیں اور آپ بھی کومٹس میں بتائیے گا کہ یہ ٹی ٹوینٹی سیریز جو ہے وہ کون جیتنے جا رہا ہے اور اس میں سٹار پلیئرز کون سے ہوں گے جو ٹاپ پرفارم کریں گے اور آپ اس کو کومٹس میں آپ بتا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان یہ او ڈی ای سیریز اور ٹی ٹوینٹی سیریز جس کا او ڈی ای والا پورشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس وقت ٹی ٹوینٹی جو سیریز ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات ہم آپ کو دینے چاہ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ او ڈی ای سیریز زبردست انداز میں پاکستان نے جیت لی ہے پہلے او ڈی ای میچ میں آسٹریلیا جو ہے وہ جیت گیا تھا بڑا ہی کلوز میچ ہوا تھا بڑی زبردست پاکستان نے فاسٹ پولنگ کی تھی اور دو سو کے قریب رانز کے اوپر آسٹریلیا کو جو ہے وہ ٹارگٹ دیا تھا لیکن وہ بڑی مشکل سے آسٹریلیا نے اس کو چیز کیا تھا لیکن دوسرے اور تیسرے ون ڈے میچ جو بلکل یک طرفہ ثابت ہوئے تھے اور اس کے اندر پاکستان نے مکمل طور پر آسٹریلیا کو آٹ کلاس کر دیا تھا اور دونوں میچز کمپریہنسبلی پاکستان نے جیت لیے تھے پاکستان نے ٹاؤس جیت کر بولڈ فیصلہ کیا اور پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تھا اور دونوں میچز میں ہی پینتیس سے کم آورز میں ہی آسٹریلیا کو آل آٹ کیا اور اس کے بعد اس ٹارگٹ کو بھی بڑی آسانی سے پچیس آورز سے پہلے پہلے چیز بھی کر لیا دونوں میچز کے اندر اور وہ بھی ایک میچ میں نو وکٹوں سے پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی اور ایک من آٹھ وکٹوں سے اور بائیس سال بعد پاکستان یہ اوڈی اے سیریز جو ہے وہ جیت چکا ہے آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا کی سرزمین پر محمد رزوان کی کپتانی میں تو یہ اب اس طرح کی سکسسفل کامیابی کے بعد اور سکسسفل پرفارمنس کے بعد پاکستان کی ٹیم اب پریسپن میں لینڈ کر چکی ہے جہاں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا جائے گا یہ بھی ٹی 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 میچز کی سیریز ہے اور یہ بزبترس مقابلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ والے تینوں اور پاکستان جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا کے دورے پر اس وقت ہے تین ونڈین ٹی 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 میچز کی سیریز کا آگاز ہوا ہی چاہتا ہے کچھ ہی لمحات میں تو اس حوالے سے جو سکوارڈ ہیں اس کا ہم آپ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا جل جائے کہ اس میں کون کون سے پلیئرز دونوں طرف سے میدان میں اتریں گے اور کس طرح کی پرفارمنس کی آپ توقع کر سکتے ہیں پاکستانے تو مکمل طور بھائی جنگسٹرز جو ہیں اس کی ٹیم کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور جو ونڈے ٹیم کے کافی سارے پلیئر تھے ان کو اب ریسٹ کروا دی گئی ہے اور ٹی 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 سیریز جو ہے